السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ایک ہزار کا موبائل پانچ ہزار میں بیچنا کیسا ہے؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں ایک ہزار کا موبائل پانچ ہزار میں بیچتے ہیں پانچ ہزار کا موبائل دس ہزار میں بیچتے ہیں دس ہزار کا موبائل بیس ہزار میں بیچتے ہیں یہ بیچنا جائز ہے یا نا جائز ہے؟ جب ہم نے اس مسئلے کی تحقیق کی کتابوں میں اس کو تلاش کیا اس کے جواب آپ کو تو ریزلٹ یہ نکل کے آیا کہ بیچنا جائز ہے حوالہ ملاحظہ کریں دس روپے کا سامان پچاس روپے میں بیچنا بیچا یا سو روپے کا سامان ایک ہزار میں بیچا یا ایک ہزار کا سامان پانچ ہزار میں بیچنا جائز ہے مگر شرط کے ساتھ کے جھونٹ نہ بولا جائے یعنی دکاندار اپنے خریدار سے یہ نہ کہے کہ میں نے اس سامان کو نو سو روپے میں خریدا ہے اس لیے آپ کو ایک ہزار روپے میں دے رہا ہوں حالانکہ اس نے اس سامان کو نو سو سے کم میں خریدا ہے مطلب یہ ہے کہ جتنے کا خریدہ ہے اتنے کی وہ قیمت بتائے یا یہ کہے کہ مطلب میں نے یہ آپ کو موبائل بیچ رہا ہوں پانچ ہزار روپے کا وہ کہے کتنے کا آپ نے خریدہ تو کہہ دے بھائی یہ میں نہیں بتاؤں گا ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہزار کا موبائل پانچ ہزار میں بیچ ہے لیکن وہ یہ نہ بتایا کہ میری خرید کتنے کی ہے کیونکہ تجارت میں کتنا بھی فائدہ آپ لے سکتے ہیں لیکن جھونٹ بول کے نہ ہو اور بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکاندار کہتے ہیں ارے قسم خدا کی ارے قسم تیری ارے قسم میری اتنے کا خریدہ اتنے کا خریدہ ایسے ایسے اور آپ کو جو میں بیچ رہا ہوں اس میں زیادہ مناخوہ نہیں ہو رہا وہ جھونٹ ہو جاتا ہے اپنی خرید کو وہ کھولے ہی نہیں آپ کے لیے اتنے روپے کا ہے آپ کا دی چاہے تو لے لو آپ کا دینا چاہے تو مطلب تو حالہ حضرت فرماتے ہیں اپنے مال کا ہر شخص کو اختیار ہے چاہے تو کوڑی کی چیز روپے کو دے مشتری کو غرض ہو تو لے نہ ہو تو نہ لے یعنی ایک روپے کی چیز دس روپے میں بیچے اگر وہ چاہے تو لے اتنا چاہے تو مطلب اس کا حوالہ ہے فتح و رزویہ جلد نمبر سات صفہ نمبر نو اور ہم نے جو آپ کے سامنے عوارت پیش کی ہے یہ راہ شریعت سے ہے اس کا حوالہ ہے دو سو چوراسی صفہ نمبر ایک روپے کی چیز دس روپے میں دس روپے کی چیز سو روپے میں بیچ سکتے ہیں وہ شرط ہے کہ جھونٹ اس میں ملا ہوا نہ ہو